بٹائی سرکار جہاں جی بولی پہن جی جہاں جو انداز فکر پہن جو انداز فکر خیال جہاں جی وہ سطبی اینی والی جو شاید ہی کائنات میں شکو شاعر ہو جے جہاں جی اتری آفا کیا تو ہو جے موزون جے حساب ساں کرداران جے حساب ساں انسان رات کے سمجھانے جے حساب ساں وہ بیٹھائی سرکار کتاب میں سور میں آئے ہیں انہیں سور میں انہیں کرے چونڈی ہو تا انہیں مانوں جے کردار انما انہیں گائے وجائے انہیں تہی شاعری انہیں جا حوالہ دائی عام مانوں کے کردار پختگی کمیٹمنٹ جو سبک دے انہیں علاوہ بھی جے کرے بیٹھائی سرکار کے دس بور تا انہیں انسان ذات لائے ایدو عالمیتوارے انداز میں گالائے واہے اینہیں گئے نڈڑے گوٹھ ہمیں تھی کرے ایک شاعر آئے ہونے جے دو مشاہدو ایدی ہونے جے علمیت ایدو ہونے جو کیلبر جو عجبی جے کہنے کیترہی سنجھا مورخ تاریخ دان شاعر مفقر عالمہ پیاتھاری سرچکن آئے بیٹھائی صاحب جے کلام جا نوہ نوہ پہلو پیاں گولن تھا ایدو ہی غصت انوارے کمال جے شاعر جوں جے کرے ایسا سجو رسالو پڑھ دا سی تہر بیت آئی بیت آئی بیت آئی ہر سٹ آئی سٹ آئی ہر لفظہ میں انہیں جے کمال جاتا ہے انہیں جو جڑاو ایڈو آئے جو آؤں کرے کرے پڑھن دے انہیں جڑاو کے انہیں جے تجمیز حرفی کے آئیں انہیں استعمال لکھے انہیں لفظہ جے کھے تہر اکل دنگ تھی وین دو آئے ماہ کے لئے دفعے میں یہ رسالو کھولی لے بس اٹھوں آئی ہوں آؤں سوچوں پہ تہر جسو ماہ سب جانتا ہوں تو مشکل سا وہ کائنات جو اڑو شاعر ہو جے جو کوئی انسان جی غربت ان کے یا پہجے انہیں جے مفلس یہ کہ اینے اکاسی کرے سکے اینے چٹرے سکے اور شاہ سینجو بیعت آئے اکثر اور جھونگاری دعا ہے انہیں جی کیسے تو جہاں انسان محسوس کرے تہا اما انہیں تو سمجھاتا ہے کہ دنیا جو کوئی بھی شاعر یا جہاں جہاں نسر نگاہ رہا ہے تہا پہنچے لفظوں میں انہیں کھے ڈپٹ کر سکے تو شاہ سینجو تہا اتر دینی او تہا نمو سوڑ نگبرو چارے چنی پوت ریڑین دے مورات گئی آرے دوسروں وہ فلسی جو ایڑو انداز ایڑو عالم ایڑو موڑ ایڑی حد جہاں کمال اساں بیٹائی سرکار پہ جہاں لڑن میں چٹریہا ہے آیاں انہیں تو سمجھاتا کوئی کائنات جو میں بھی پر جہاں مجھ ہی نال جا ہے جہاں جہاں اجتائی اساں پڑھے ہوا ہے تہا غربت جی انہیں منظر نگاہ رہی کوئی مشکل ساں کوئی بین سٹر میں کرے سکنو تہا اتر دینی او تہاں پہنگال انہیں میں وڈی گالیا ہے تہا اتر او تہا دین دو آہے جلی سیارے جی ہوا ہوں دیا ہے مشاہدو تہا موسم جو مشاہدو اتر دینی او تہا نمو سور نگبرو چارے چنی پہتا ریڑی دے مرات گئی انسانی مفلسی اجیو اتھا پیڑا وارو منظر کربناکی شاید ایک کے لفظم میں کوئی شاعر یہ آکاسی کرے سکے بیٹائی سرکار جو جو کوئی اوپین جانا ہے یا جو کوئی اوپین جانا ہے تس انسان بیو انسان جو انہیں ساگڑ رہے تھو پیو انہیں کے احساس تھے انہیں کے یہ خبر پہ تہا جیہاں اسلام میں بھی ساگوئی سبق دینا لہے تہا پہنیوں جو کہ وسیلہ ہم انہیں جا جو کہ استعمال جا کائنات جو انہیں استعمال ساں پہن جو استعمال ساں گڑ گڑ کائنات جو پاڑے سریں جو میٹر میٹر جو یہ سبق آئے تلے بیٹائی سرکار جو ہی تو جے بے تبہاں یہاں سے آئیتوں آئیں تو انہیں آئیتوں جو پتاندھڑی سری شاعری تے اللہ ہے تہاں نے ہوا یہ احساس جارت ہے غریب آئے جہ جی مفلسی جی انتہا ہے انہیں جی صرف اکاسی کر رہا جو بیانی یہ مقصد یہ بیٹائی سرکار جو یہ احساس انسان مول انسان میں خبر ہے انہیں کے تہاں سجن خواہ پوئے جیاں جیاں مانو پہ جے مذہب خواہ یا پہ جے چگاں میسیج لیندر مانو انہیں میسیج خواہ پا رہے تھی تو انسان جی کا دل جو کلوب آئے وہ بلکل وری ساگوئی جی کوئی وحشتن جی طرف راغب تھی تو بے احساس جی کوئی انسان تھی پوندو تو انہیں کے ورور آن چند وقت تری بیٹائی سرکار جو جی کو رسال ہوا ہے انہیں کے انہیں لائے بھی ورور پڑھن ضروری آئے تو وہ احساس وہ شیعوں وہ جی کے آئین اسلام آئی شریعت مطابق آئین تو وہ وری اجاگر تھے ہیں اے مانو انہیں بھی انسان پہلے احساس ان کے جاگائے رکھے انسان راج و قدر کرے اسا جو ہی ہیں جی کے ہومن رائٹس وارا ہن یا جی کے بھی تنظیم و عالمی تنظیم و ہی ہیں جڑیل ہن وہ انہیں جو بھی ساگوی مقصد آئے پر بیٹائی سرکار اکیلو انہیں لکھن کروڑا مانن کھینیا پو دین در آئے اے وہ سمجھائے تو صرف یہ کڑا پہلو نہ آئے ماں جی چاہے تو کترہ ہزاریں پہلو ہونے جی شاعری جاہن جی میں آؤ ہی کے جائے تے پڑھے ہوں پہ سب ای سوہا گنیوں سب انہیں گچی ہار پسند کان پرین جی سائسیں کنسیں گار پر دھولتا نہیں جی دھا ہی ٹھاؤں والاں جی یو وری بیو پہلو آئے جی کو آئے نیاز نیوڑت جو پہلو تو انسان جی لائے ہمیشہ ہوں بھی چاہے ہوئے آئے تو جی ونا میں بیو ہوں دو آئے وہ ہمیشہ چھکیل ہی رہا دو آئے انہیں کہ جھکیل رہا نہیں کھپے تو نیاز نیوڑت جو ایدو اچھار آئے جیسا جی کرے ہیں کوئی بھی ہتھیار استعمال کرے تو انسان جی دل فتح نہ تو کرے سکے پر بیٹائی سرکار پہنچے ایڈو سٹن میں صرف یہ سبق انہیں لائے دنان جی تو نیاز نیوڑت کر دو انسان مٹیا ہے مٹیا جو ٹھائلا ہے انہیں کہ ہوں بھی ودائی فقور ہو جانے نہ کھپے پر انہیں کہ وار بار یاد جانے لائے یہ بیٹائی جو کلام سجو جو کوہ ہے انہیں شہن جی آکاسی تو کرے پیو اے آسان انہیں سب انہیں شہن کے پہنچے پانوٹ پہنچے اندر میں اور رنجلہ ہے اکار رنجلہ ہے اے آسان کے بیٹائی جو کلام بیٹائی سرکار جو رسالو ہمیشہ سان رکھن کھپے اے آسان کے ضروریہ ہے پہنچے بیٹائی جو رسالے کے ہمیشہ پڑھندہ رہا ہوں اے انہیں جو وردگندہ رہا ہوں